تو بھئی ویلکم تو ٹیول ویس سنما اور میں بات کرنے والا ہوں چمکیلا کے بارے میں مجھے یہ مووی دیکھے ہوئے آلماس ایک گھنٹا ہو چکا اور میں اس کی وائب سے باہر نہیں آسکا ابھی تک مجھے اس مووی کے بارے میں بہت ساری بات کرنی ہے لیکن وہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو میں صرف اپنی فیلنگ بتاؤں گا کہ یہ مووی مجھے لگی کیسی اچھی بری کی تو بات ہی نہیں ہے بھائی مووی مجھے بہت پسند آئی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا امتیاز علی کی یہ ہے وہ امتیاز علی جس کا میں فین ہوں ہونسلی مجھے ان کا کوئی بھی کام بولانے لگتا سوائے لواج کل ٹو کہ مجھے ان کا سارا کام بہت اچھا لگتا ہے چاہے ہم راک سار کی بات کریں تماشا کی بات کریں لیلہ مجھوں کی بات کریں کوکٹیل کی بات کریں مجھے ان کا سارا کام بڑا پسند ہے لیکن وید چمکیلا میرے خیال سے اس بندے نے انڈیا کی ون و دا فائنس بائیو گرافی بنا کے ہمیں دی ہے اگر ہم پرفارمس کی بات کریں تو بھائی دلچیت دسانج کا میں تب سے فین ہوں جب سے میں نے اس کو دیکھنا سٹارٹ کیا ہے بچپن سے اور مجھے لگتا تھا کہ پنجاب ایٹی فور اور سورما کے بعد وہ اس سے بڑیا پرفارمس نہیں دیا سکتا لیکن بندے نے اپنے آپ کو اس قدر پولش کر لیا ہے از این ایکٹر کہ میں اس کا اور بڑا فین ہو گیا ہوں اگر پرنیتی کی بات کریں تو جب سے اس کی انانونسمنٹ ہوئی ہے تو مجھے لگا تھا کہ بھائی یہ مس کاسٹ ہے مجھے یہ لگتا تھا لیکن مووی دیکھنے کے بعد بھائی ام کمپلیٹلی رونگ اتنے لیمٹیڈ ڈائیلوگز ہونے کے ساتھ اس نے اتنی خوبصورت پرفارمس دیا کہ میں کیا ہی بتاؤں گا تی ناٹ امیجن کہ دل جیت اور پرنیتی کے علاوہ یہ مووی کسی اور کے ساتھ بن سکتی تھی اور بھائی یا رحمان تین گانے جو مجھے مووی میں بہترین لگے ایک تھا نرم کالجا دوسرا منو ودا کرو اور عشق مٹائے اسپیشلی جو نرم کالجا گانے اس کو جسرہ سے شوٹ کی ہے نا بھائی قسم سے اتنا انگیج ہو گا تھا ہم اس گانے کے ساتھ اور جو بول لکھی ہیں ارشاد کامل نے بھائی یہ جو ٹریو ہے نا جب جب یہ ساتھ ہے انہوں نے قسم سے امیزنگ کام ہمیں دیا چاہیم روکشار کی بات کریں ہائیوے کی بات کریں چمکیلا کی بات کریں بھائی دے آر ایڈ دے آر بیسٹ مووی سینیمیٹوگرافی اتنی خوبصورت ہے نا یار اتنی خوبصورتی سے جو شوٹ لیے گئے ہیں جتنی خوبصورتی سے پنجاب کو دکھایا گیا ہے یار بھائی بہت طرح سے بہت ایسی مووی دیکھی ہے جہاں پہ ہمیں صحیح ریپریزنٹ کیا گیا ہے یہ تو میں نے ایک ہلکا پھلکا سا اپنا اپینین بتایا ہے میں نے اس مووی کے بارے میں بہت ساری بات کرنی ہے جو کہ سپوائلرز ہوگی لیکن میں وہ ایک بار مووی کو پھر سے دیکھ کے پھر بات کروں گا پھر میں دوبارہ مووی کو دیکھنے لگا ہوں اور پھر ایک بار دیکھ کر اس کو اس کے بارے میں میں سپوائلر ٹاک کروں گا کیا چیزیں مجھے پوری لگی مووی میں کیا چیزیں اور اچھی لگیں یا کیا چیزیں پہتر ہو سکتی تھی میرے پوائنٹ آف یو سے یا کس چیز نے مجھ پر زیادہ امپیکٹ چھوڑا ایک چیز تو میں گرانٹی کے ذات کیا سکتا ہوں کہ آپ اس مووی کو مس نہیں کر سکتے اگر آپ ایک مووی بف ہو ریئر مووی بف تو بھائی کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ اس مووی کو مس کرو مجھے تو مووی بہت اچھی لگی ہے اور ایک بار پھر میں ابھی اس کو دیکھنے والا ہوں افٹر ریکارڈنگ دس ویڈیو اور پھر ملاقات ہوتی ہے اس کے سپوائلر ٹاک میں اور اگر آپ نے ابھی تک مووی نہیں دیکھ رہی